ڈیڈ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے میں نے کہا نا حمزہ میں وہاں پر میٹنگز میں بیزی ہوں گا لیکن ڈیڈ میں آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گا آپ میری وجہ سے تنگ نہیں ہوں گے حمزہ بیٹا میں نے آپ سے کہا نا آپ میرے ساتھ گاؤں چلو گے وہاں پر ہم فاطمہ آنٹی کے ساتھ رہیں گے لیکن آپ تو اپنی ریسیٹ میں سارے دن بیزی ہوں گی میں وہاں پر کیا کروں گا بیٹا میری کافی زیادہ ریسیرچ ڈبلی 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 ایف کے ساتھ ہے تم بھی میرے ساتھ وہاں چلنا کچھ نہ کچھ کرنے کو مل جائے گا تمہیں مگر تمہارا کزن بھی تو وہاں ہوگا تم اس کے ساتھ کھیل سکتے ہو حمزہ اب ٹھیک بھی ہو جاؤ تک کیل سر ہے تک کیل سحر جاؤ ٹھیک بھی ہوگا ٹھیک بھیcht موسیقی 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 تمہیں دیکھ کے ہے کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں تم اتنی دیر بعد جو ملی ہو کافی عرصہ پہلے آئی تھی نا کیسے ہو حمزہ؟ ٹھیک حمزہ بہت دھکا ہوا ہے اس کو پہلے میں لے دادوں پھر بیٹھ کے باتے کرتے ہیں ٹھیک تم میرے شہری کزن ہو ہاں تم کون ہو؟ میں جمال ہوں مجھے اچھا لگا کہ تم یہاں آئے ہو اور ہم خوب مزہ کریں گے لیکن یہ تو ایک گاؤں ہے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اچھا تو تمہاری سرچ کیا ہے؟ میں کیرہ مار زہر کے اوپر ریسرچ کر رہی ہوں اس میں میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اس زہر کے لوگوں کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں خاص طور پر جو لوگ کپاس کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں ویسے تم وزارت سہت والوں سے بھی مل سکتی ہو WWF کا تو تمہیں پتہ ہے انہوں نے بہت کام کیا اور انہوں نے کسانوں کی تنظیمیں بھی بنائی ہیں ان سے بھی تم مل سکتی ہو ہاں WWF کے میں نے یہاں پر آتے ہوئے بہت بوٹس دیکھے ہیں تو میں نے آج کے لیے یہی سوچا ہوں یہ چولہ دیکھ رہی ہو یہ کفائیتی چولہ ہے اس میں لکڑیاں بہت کم جلتی ہیں اور ایک سائٹ سے لکڑیاں جلاتے ہیں تو دونوں چولہ میں آگ آتی ہے اور اس پر میں سالن اور روٹی ایک وقت میں بناتی ہیں اور دھوئے کے مسئلے کا بھی حل نکل آیا ہے موہ میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں نہیں بیٹا آج مجھے منسٹری بھی جانا ہے اور تم تو وہاں بلکل بور ہو جاؤ گے میں آپ کو پھر کبھی لے جاؤ گی کیوں نہیں تم اپنے کازن کے ساتھ جا کے گاؤں کی سہر کرتے ہو چلا میں تمہیں کپاس کی کھیت دکھا دا ہوں اوف بہت گرمی ہے فکر نہ کرو سارا ٹھیک ہو جائے گا بیٹا ادھر اکیلے کیوں بیٹھے ہو بور ہو رہی ہو جی اچھے چلو میں اپنے سبزوں کے پاہیچے میں کچھ کام کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ چل کر میری مدد کرو گے جی ہمزہ یہ میتھی دیکھ رہے ہو جی اس میں سے تھوڑی سی مجھے کاٹ کر دو گے جی میرا یہ سبزیوں کا چھوٹا سا باغیچا ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے آپ کے شہر میں بھی کوئی باغیچا ہے ہاں چھوٹا سا لیکن اس کے اندر سبزی وغیرہ نہیں ہے تو پھر کیا لگا ہوا ہے پھول وغیرہ کس قسم کے پھول ہیں مجھے نہیں پتا ریڈ پینگ میرے باغیچے میں بہت ساری سبزیاں ہیں یہ میتھی ہے ادھر لہسن پیاز پالک اور دھنیا لگی ہوئی ہیں میں انہیں منڈی بھیٹی ہوں اور چھوٹی سی پیاری سی آمدن کماتی ہوں اور یہ سب مجھے WWF والوں سے پتا لگا ہے WWF آپ کو پتا ہے جی میں کول میں سپیلتن وغیرہ کرتا ہوں اچھا چلو اب یہ کام ختم ہو گیا اندر چل کر کھانا بناتے ہیں انٹریسٹنگ میں سائرہ جو آپ نے سبجیکٹ چوز کیا ہے اسی گراؤن پر WWF پاکستان کام کر رہا ہے بلکہ یہ میں کہوں گا کہ یہ سبجیکٹ ہمارے دل کے بہت قریب ہے یہ میرے دل کے بھی بہت قریب ہے مجھے پیسٹی سائیڈ کے مزیر اسرات کا انسانی سہت کے اوپر تو پتا ہے منسٹری والوں نے بھی مجھے کچھ معلومات دے دی ہیں اب میں یہ چاہوں گی کہ اگر آپ میری کچھ ایسے خاندان والوں سے ملاقات کروا دیں کہ جو پیسٹی سائیڈ کے مزیر اسرات سے گزر چکے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا کیوں نہیں میں بہت سارے سے خاندان کو جانتا ہوں ہمارے حافیس کے قریب ہے گاؤں ہے جہاں پہ ایک بڑی خاتون رہتی ہے جب وہ جوان تھی تو کپاس میں چنائی کا کام کیا کرتی تھی جسارا میں بتا جاؤں ان دنوں میں کپاس میں بہت سارا پیسٹی سائیڈ استعمال کی جادا تھا اب وہ خاتون کینسر جیسے موزی مرض میں ابتلا ہے اہو 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 یہ میرا گتا ہے تو اممہ آپ کا پاس کی کھیتوں میں کام کرتی تھی بہت برے دن تھے شکریہ شکریہ ہماری بیٹی یاسمین ہے مجھے کچھ ان دنوں کے بارے میں بھی بتائیں ہم لوگ چنائی کرتے تھے بہت گرمی ہوتی تھی ہر جگہ پر کیڑے مار دوائی کی بدبو پھیلی ہوئی تھی وہاں پہ آپ کے علاوہ اور لوگ بھی جاتے تھے آپ کے ساتھ ہم ل想اں